اسلام علیکم my youtube family welcome to art of cooking youtube channel تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں بہت ہی آسان اور چٹ پٹی سی اچاری چکن کڑاہی کی ریسپی میں اسے یہاں پر چکن سے بنانے والی ہوں آپ اسی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اسے متن یا بیف سے بھی بنا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ باقی چکن کڑاہیوں سے بہت ہی الگ چٹ پٹا اور مزیدار سا ہوتا ہے تو اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں ریسپی کو لاس تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو چلے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چکن اچاری کڑاہی کے لیے سب سے پہلے ہم مرچوں کو بھریں گے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے 3 ٹیبل سپون دہی اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون لیمن جوس 1 ٹیبل سپون اچار گوشت مسالہ کسی بھی برینڈ کا چار گوشت مسالہ آپ یوز کر سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب اس کے بعد ہم مرچوں کے بیج نکال لیں گے یہاں پر میں نے 10 سے 12 ہری مرچیں لی ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں مرچ کو پہلے ہلکے ہاتھ سے دبائیں گے اور کٹ لگا کر اس کے بیج نکال دیں گے اس طریقے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ مرچوں کے بیج نکال سکتے ہیں یہاں پر میں نے سبھی ہری مرچوں کے بیج نکال دیئے ہیں اب اس میں دہی والا مسالہ بھر دیں گے باری باری ان سبھی ہری مرچوں میں دہی والا مسالہ بھریں گے اور انہیں ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد ہم چکن کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں ایک کڑاہی میں میں نے ایک کپ آئل لے لیا ہے آئل کو تھوڑا گرم کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے چار میڈیم سائز کے فائن چوبڈ پیاز تین سے چار منٹ تک پیاز کو میڈیم فلیم پر کک کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ اسے بھی تھوڑا سا بھونیں گے اب اس میں جائے گا بارہ سو گرام چکن چکن ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے چکن کو ہم پیاز اور لسن ادھرک کے ساتھ چار سے پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے پانچ منٹ کے بعد چکن اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون نمک ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون اچار گوشت مسالہ ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر اب ان مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں چار میڈیم سائز کے ٹماتروں کا پیسٹ چار سے پانچ منٹ تک ٹماتروں کو اچھے سے پکائیں گے تاکہ ان کا سارا پانی خوشک ہو جائے اور آئل مسالے سے سیپرٹ ہو جائے دیکھیں یہاں پانچ منٹ کے بعد مسالے سے آئل بلکل سیپرٹ ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہیں دہیں ایڈ کرنے کے بعد اسے مکس کریں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کور کر دیں گے چکن کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ڈھک کے کوک کریں گے بیس منٹ کے بعد چکن بلکل پاک چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس تھوڑا سہارا دنیا ان دونوں چیزوں کو مکس کریں گے پھر جو مرچیں ہم نے بھری تھی ان کو اس کے اوپر رکھ دیں گے دیکھیں یہ ساری مرچیں میں نے اس پہ رکھ دی ہیں اب اسے کور کر کے تین سے چار منٹ کے لئے لو فلیم پہ کوک کریں گے تین سے چار منٹ کوک کرنے کے بعد اچاری چکن کڑاہی بن کے بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹی سی یہ چکن کڑاہی بن کے تیار ہوئی ہے آپ اسے دعوتوں وغیرہ پر بنا سکتے ہیں بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی مزیدار سی چکن کڑاہی بن کر تیار ہوتی ہے اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی آسان اور مزیدار چکن وائٹ کڑاہی کی ریسپی بہت ہی سمپل مسالوں سے اسے بنا کر تیار کریں گے اور بہت ہی کریمی یہ چکن وائٹ کڑاہی بن کر تیار ہوتی ہے تو ریسپی کو سکیپ کیے بغیر لاس تک دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پیسٹ تیار کریں گے تو اس کے لیے یہاں میں نے لیا ہے دس سے بارہ بادام جنہیں میں نے گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور بعد میں ان کا چھلکا اتار دیا تھا اسے ہم مکسر میں ایڈ کریں گے پھر بھی یہاں میں نے لیا ہے دس سے بارہ کاجو ہاف کپ دودھ ان تینوں چیزوں کو یہاں اچھے سے بلینڈ کر کے ایک پیسٹ تیار کر لیں گے تو دیکھیں اس پیسٹ کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور نیکسٹ ہم لیں گے ایک کڑاہی میں ہاف کپ آئل اب میں اس میں ایڈ کروں گی تین میڈیم سائز کی فائن چوب کی ہوئی پیاس پیاس کو یہاں پر صرف دو سے تین منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پہ کوک کریں گے کہ پیاس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اب نیکسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کے پیسٹ کو یہاں پر صرف ایک منٹ کے لیے کوک کریں گے نیکسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیسپون سابت زیرہ چار سے پانچ سابت لال مرچ اور ایک تیز پات تیز پات کو یہاں میں نے توڑ کے اس میں ایڈ کر دیا تھا ان سبھی چیزوں کو یہاں کچھ سیکنڈ کے لیے بھونیں گے اب نیکسٹ یہاں میں نے لیا ہے ایک کلو چکن ایک کلو سے یہ تھوڑا سا زیادہ چکن تھا اسے ہم یہاں ان سبھی چیزوں کے ساتھ کوک کریں گے چکن کو ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے یہاں پر کوک کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے تو دیکھئے پانچ منٹ چکن کو کوک کرنے کے بعد ہم میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون سفید مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کپ دہی دہی کو یہاں اپنے اچھے سے پھینٹ کے اس میں استعمال کرنا ہے ان چیزوں کو یہاں اچھے سے مکس کریں گے اب یہاں چکن کو کور کر کے میڈیم فلیم پہ بیس منٹ کے لئے کوک کریں گے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے تو دیکھئے بیس منٹ کے بعد چکن جو ہے وہ کمپلیٹلی یہاں پہ کوک ہو چکی ہے اب نیکسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی بادام اور کاجو کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لیمن جوز ان چیزوں کو یہاں پہ دو منٹ کے لئے کوک کریں گے اب لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کروں گی ایک پیکٹ کریم کا آپ یہاں پہ کسی بھی برینڈ کی کریم یوز کر سکتے ہیں کریم ایڈ کرنے کے بعد اسے میں یہاں پہ صرف ایک سے دو منٹ کے لئے کوک کروں گی کہ آئل جو ہے وہ گریوی سے بلکل سیپرٹ ہو جائے ایک سے دو منٹ کریم کو پکانے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی ادرک دو سے تین ہری ورچے تھوڑا سا ہرہ دنیا اور لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون بٹر یہاں ان سبھی چیزوں کو صرف دو منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ جو بٹر ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اوپر سے میں نے اسے تھوڑے سے ہری دنیا سے گارنش کیا تھا اب یہاں پہ ہم فلیم آف کار دیں گے تو دیکھئے تیار ہے مزے دار اور کریمی چکن وائٹ کڑاہی بہت ہی ٹیسٹی اکڑاہی بن کر تیار ہوتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اسلام وریکم یوٹیوب فیملی تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں بٹر چکن کی ریسپی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بٹر چکن آج ہم اپنے کچن میں بنا کر تیار کریں گے جس طرح ریسٹورنٹ والے بلکل سمود اور کریمی سی اس کی گریوی بناتے ہیں سیم اسی طرح سے آج ہم اس کی گریوی بنایں گے تو آپ نے اس ریسپی کو فل واج کرنا ہے تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو بٹر چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کلو چکن آپ چاہے تو بونلس چکن میں بھی سے بنا سکتے ہیں اسے ایک باول میں ڈالیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ہاف کپ اس میں ایڈ کریں گے دہی کا ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے فریش لیمن جوس پھر اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون لال مرز کا پاؤڈر اب یہاں ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور چکن کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہمارا چکن میرینیٹ ہو رہا ہے اتنی دیر تک ہم اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں تو گریوی بنانے کے لیے سب سے پہلے اکڑاہی میں لیں گے فور ٹیبل سپون آئل پھر اس میں ایڈ کریں گے تین میڈیم سائز کی سلائس میں کٹی ہوئی پیاز پیاز کو یہاں پہ صرف اتنا پکائیں گے کہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے پیاز کو یہاں پہ فرائی کریں گے تو پیاز یہاں پہ سوفٹ ہو چکی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کے پیسٹ کو یہاں پہ صرف 30 سیکنڈ کے لیے کوک کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے تقریباً دس سے بارہ کاجو کاجو ایڈ کرنے کے بعد پھر اس میں ایڈ کریں گے تین میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹماتر پھر اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے لال مرش کا پاودر ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاودر ہلدی پاودر کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گا پیپریکا پاودر اب یہاں ان سبھی چیزوں کو صرف ایک منٹ کے لیے پکائیں گے ساری چیزیں یہاں پہ اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد یہاں اسے اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اور کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو دیکھیں پانچ منٹ کے بعد پیاز اور ٹوماتر اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب یہاں پہ ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور ان سبھی چیزوں کو بلینڈر جگ میں ڈال کے ان کا پیسٹ بنا لیں گے تو پیسٹ یہاں پہ میں نے بنا لیا ہے اب اسے کسی بھی سٹینر کی مدد سے چھان لیں گے گریوی کو یہاں پہ اچھے سے سٹینر کی مدد سے چھان لیں گے تاکہ جو گریوی ہے وہ بلکل سمودھ اور کریمی بنیں ریسٹرین سٹائل اگر آپ گریوی چاہتے ہیں یا نا آپ کی بنیں تو آپ کو یہ سٹیپ لازمی کرنا پڑے گا تو دیکھیں جب تک میں یہ گریوی چھان رہی ہوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ساری گریوی چھان لی ہے اب یہاں گریوی کو تقریباً دو سے تین مینٹ میڈیم فلیم پہ پکائیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے تری ٹیبل سپون کریم ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے مکھن اب یہاں ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کریں گے اب یہاں گریوی کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ ایک سے دو مینٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ آئل جو ہے وہ تھوڑا سا سیپرٹ ہو جائے جب تک گریوی سے آئل سیپرٹ ہو رہا ہے اتنی دیر تک ہم چکن کو فرائی کر لیتے ہیں اب یہاں چکن کو فرائی کرنے کے لیے میں نے ایک پین میں لیا ہے ہاف کپ آئل میرینیٹڈ چکن کو اس کے اندر رکھیں گے اور آٹھ سے دس مینٹ کے لیے فرائی کر لیں گے جتنی بھی میرینیشن اس کی بچی ہوئی ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور میڈیم فلیم پہ اس چکن کو تقریباً دس مینٹ کے لیے فرائی کریں گے تو دیکھیں ایک سائیڈ سے چکن جو ہے وہ براؤن ہو گیا اب اسے پلٹیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی اسے فرائی کر لیں گے جیسے اس پہ لائٹ گورڈن براؤن سا کلر آجے گا تو چکن کو ہم یہاں سے نکال لیں گے تو دیکھیں چکن کو دونوں سائیڈ پہ لائٹ گورڈن براؤن کلر آگیا ہے اب چکن کو آئل سے نکال دیں گے اور گریوی میں ایڈ کر دیں گے اب گریوی میں چکن کو ایڈ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے اسے گریوی کے ساتھ پکائیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اور یہاں پہ کور کر کے چھوڑ دیں گے اب یہاں پہ آپ نے چکن کو تقریباً بیس منٹ کے لیے کور کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے میڈیم فلیم پہ کور کر کے چکن کو چھوڑ دیں گے تو دیکھیں بیس منٹ کے بعد چکن جو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کسوری مہتھی تھوڑا سا اسے یہاں پہ مکس کریں گے اور لو فلیم پہ اسے ایک سے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں دو منٹ کے بعد آئل گریوی سے سیپرٹ ہو گیا ہے اب لاسٹ پہ اس بٹر چکن کے اوپر ڈالیں گے کریم تھوڑا سا مکھن اس پہ رکھیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے تو ہمارا مزیدار ریسٹرین سٹائل بٹر چکن بن کر بلکل تیار ہے آپ اسے نان یا روٹی بغیرہ سارف کریں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ کھانے میں اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل تو آج ہم اپنے کیچن میں بنانے والے ہیں ایک بہت ہی آسان اور مزیدار سی چکن کی ریسپی جو کہ میری خود کی کریئٹ کی ہوئی ہے اور اسے میں نے نام دیا ہے دہی بادامی چکن کا چکن کڑھائیاں تو آپ نے بہت زیادہ کھائی ہوں گی لیکن ایک بار اس ریسپی کو میرے کہنے پر ٹرائے ضرور کیجئے گا دیفنیٹلی آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو دہی بادامی چکن بنانے کے لیے پہلے کچھ چیزوں کو روست کریں گے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون سابت دھنیا ون ٹیبل سپون سابت زیرا پندرہ سے بیس میں نے کاجو لیے ہیں اور پندرہ سے بیس ہی میں نے بادام لیے ہیں جنہیں میں نے پہلے گرم پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور ان کا چھلکا اتار دیا تھا اب ہم ان چاروں چیزوں کو پہلے ڈرائے روست کریں گے تو دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ انہیں ڈرائے روست کریں گے تو دیکھیں یہ چاروں چیزیں ڈرائے روست ہو گئی ہیں اب یہاں پہ فلیم کو آف کر دیں گے اور انہیں ایک سائٹ پہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب نیکسٹ اپ میں ایک بلینڈر جگ میں ایڈ کریں گے ہاف کپ دہی اب یہاں جو چیزیں ہم نے روست کی تھی وہ اس میں ایڈ کریں گے آٹھ سے دس لسن کے جوے اس میں جائیں گے دو انچ کا ادرک کا ٹکڑا وہ کٹ کر اس میں ایڈ کر دیں گے 3 ٹیبل سپون فریش لیمن جوس اس میں جائے گا 1 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے نمک 1 ٹیبل سپون لال میچ کا پاوڈر اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون کالی میچ کا پاوڈر ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاؤڈر اب یہاں ان سبھی چیزوں کو بلینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب یہاں چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے تو چکن تقریباً یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کلو اب جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ چکن پہ لگائیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہی اب یہاں ان سبھی چیزوں کو اچھے سے چکن پہ لگائیں گے اور تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اسے میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو جب تک ہمارا چکن میرینیٹ ہو رہا ہے اتنی دیر تک ہم کچھ ویجیٹیبلز کی کٹنگ کریں گے تو اس کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے تین میڈیم سائز کے آلو جن کا چھلکا میں نے اتار دیا تھا اب انہیں گول گول سلائسز میں کٹ کریں گے سبھی آلووں کو اسی طرح سے کٹ کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے آلووں کو کٹ کر لیا ہے اب کچھ ہری مرچوں کو کٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً پانچ سے ساتھ ہری مرچیں اب اپنی مرضی کے مطابق اس میں استعمال کر لیں سینٹر سے انہیں کٹ کریں گے ہری مرچوں کو کٹ لینے کے بعد اب یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ مٹر ان ساری ویجیٹیبلز کو ہم فرائی کر کے چکن میں ایڈ کریں گے تو اب ہم ان کی فرائنگ کا پروسس شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے یہاں ایک کڑاہی میں میں نے لیا ہے ایک کپ آئل سب سے پہلے ہم آلو کے سلائسیز کو فرائی کریں گے ایک ایک کر کے آلو کے سلائسیز کو آئل میں ڈالتے جائیں گے اور لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک انہیں فرائی کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے انہیں فرائی ہونے میں جیسے یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائیں گے انہیں آئل سے نکالیں گے اور ایک سائٹ پہ پلیٹ میں رکھتے جائیں گے تو دیکھیں یہ آلو جو ہے وہ لائٹ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب انہیں میں ایک سائیڈ میں پلیٹ میں رکھ لوں گی اب نیکسٹ ہم مطر کو فرائی کریں گے تو مطر کو بھی فرائی کرنے میں تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ مطروں کو یہاں پہ فرائی کریں گے جیسے ہی مطر فرائی ہو جائیں گے انہیں بھی ایک سائیڈ پہ پلیٹ میں رکھ لیں گے اب لاسٹ میں ہم مرچوں کو فرائی کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ مرچوں کو بھی میں نے فرائی کر لیا ہے اسے بھی میں ایک سائیڈ پہ رکھ لوں گی تو دیکھیں یہاں ہماری ساری ویجیٹیبلز فرائی ہو چکی ہیں اب نیکسٹ ٹیپ میں ہم چکن کو پکائیں گے تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کپ آئل یہ وہی آئل میں نے استعمال کیا ہے جس میں میں نے ویجیٹیبلز کو کوپ کیا تھا آئل کو گرم کرنے کے بعد پھر اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کی فائن چوب کی ہوئی پیاز دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کریں گے اس کا آپ نے یہاں پہ کلر چینج نہیں کرنا بلکل ہلکا سا اسے فرائی کریں گے اب جو چکن ہم نے میرینیڈ کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور جتنا بھی چکن کا بچا ہوا مسالہ ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب چکن کو یہاں پہ تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب چکن کو یہاں پہ کور کریں گے اور اسی دہیں والے مسالے کے اندر تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ چکن اچھے سے کھوک ہو جائے تو تقریباً 25 منٹ چکن کو پکانے کے بعد چکن یہاں پہ اچھے سے پک چکا ہے اور دہیں کا سارا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب جو ویجیٹیبل ہم نے فرائی کی تھی وہ اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پہ چکن کی تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لئے میڈیم ٹو لو فلیم پہ بنائی کریں گے ویجیٹیبلز کے ساتھ ہم نے چکن کی یہاں پہ بنائی کرنی ہے تو دیکھیں یہاں پہ چکن کی بنائی کرنے کے بعد آئل چکن سے سیپرٹ ہو گیا ہے اب لاسٹ پہ ہم اس پہ ایڈ کریں گے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اپ فلیم کو آف کر دیں گے تو ہمارا مزہ دار سا دہی بدمی چکن بن کر بلکل تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو میری یہ آسان اور مزہ دار سی دہی بدمی چکن کی ریسپی کو ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گا دیفینیٹلی آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور ٹرائی کرنے کے بعد انسٹاگرام پہ میرے ساتھ اس کی پچر شیئر کرنا مد بھولیے گا تو اگر آپ کو میری یہ دہی بدمی چکن کی ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں ساتھ ہی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکشن کو آل پہ کر دیں تاکہ اس طرح کی کوئی کوئی ریسپی آپ کو دیکھنے کو مل سکیں نیکسٹ ریسپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ